بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَرْيَسُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٍ مِنْ اَيَّا مِنْ اُفَرْدٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَيْ تُقْبِلُ الْعِدَّةَ وَلَيْ تُقَبِّلُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَا عَلَّةٍ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَابِ عَنِّي فَإِنِّي قَلِيبُ وَجِبُ دَعْمَةَ تَعِدَا دَعَانِ خَرْ يَسْتُجِبُونَي وَلْيُؤْمِنُوا فِي بَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رمضان شیف کا مہینہ اب اختتام کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں جو چاہے اس مہینے میں محلت کر کے اللہ کا پروف حاصل کر سکتا ہے فرمایا میں تم سے روزے رکھوا رہا ہوں گرمی میں روزے رکھنا اگرچہ بہت محقل ہے لیکن اس اصول کو یاد رکھو يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ بَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ اپنے تعمی نہیں کرنا چاہتا اللہ تمہارے پاک آسانی کا ہی ارادہ کرتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے پر سختی کرتا ہے اسے صبح جلدی اٹھائے گا اسے سکول بھیجے گا اسے زیادہ کھیلنے نہیں دے گا اور بھی اس پر سختی کرے گا کیوں؟ تاکہ یہ بن جائے دشمنی مقصود نہیں ہوتی بیٹے کو تنگ کرنا مصیبت نگالنا مقصود نہیں ہوتا یہ جتنی تقریف اسے دی جاتی ہے اس کے بنانے کے لیے تاکہ وہ سنبل جائے وہ پن جائے تو اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں کہ میں تمہارا خالق ہوں مجھے تم سے بہت محبت ہے یہ جو میں تم سے روزے رکھا رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے روزے رکھ کر تم اللہ کے بہت قریب ہو سکتے ہو یہ لیے اللہ نے پھر اپنا تعرف کروایا کہ وحدہ سالک عبادی ہنی سینی قریب اے نبی اگر کوئی تجھ سے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کتنی دور ہے اللہ کہاں ہے میں کتنی زو سے آماز ہوں کتنا انچا اس کو پکاروں تو اس کو سنے گا اسے پتہ لگے گا جب رمضان شیف ہے تو ان کا بھیگنا ہے اس میں دعائیں افطاری کے وقت بڑی قبول ہوتی ہے تحریک کے وقت دعا بڑی قبول ہوتی ہے ویسے بھی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو مجھے اللہ کا تعرف کروا دو تاکہ میرے دل میں یہ سکون اور اتبینان ہو کہ میں جو کچھ بھی مانگوں گا وہ میری فقار اللہ تک پہن جائے گی تو اس لیے فرمایا وحدہ سالک عبادی اے نبی جب تجھ سے میرے بارے میں لوگ پوچھیں ان سے کہہ دو فینی قریب کہ میں بالکل قریب ہوں کتنا قریب جیسے دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُوا الْيَحِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِرِ میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں شارق سے زیادہ قریب ہونے کے معنی جاہلوں ہیں جاہل سے مراد جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے بے شک وہ ایم ای ڈی ای ڈی ہوں اس کے معنی حل سمجھے اور وہ یہ نصیجہ نکال بیٹھے کہ خدا حال ایک کے اندر ہے شارق کے قریب ہونے کے پر یہ نہیں ہے کہ اللہ اندر ہے فرمایا کہ اے بندے کیونکہ خیالات جو بھی آتے ہیں یہ دل میں ہی آتے ہیں اور دل کے قریب شارق میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں تیری ہم بات کا جو خیال تیرے دل میں اٹھتا ہے جو رہا تیرے سینے میں ہے میں وہ سب سے زیادہ جانتا ہوں یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کسی کے اندر ہے اللہ کسی کے اندر سوا ہی نہیں سکتا اور یہ اس کی شان کے لائد بھی نہیں ہے کہ اللہ کسی کے اندر ہو یہ بالکل کافرانہ عقیدہ ہے جاہلانہ عقیدہ ہے اگر رمضان شیف میں آپ نے اللہ کو پہچان لیا اللہ کے بارے میں آپ کی معلومات صحیح ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کی بنیاد فرقا صحیح ہو گئی آپ کو احبادتوں کی بھی لذت آئے گی اور اس کے علاوہ فاقی بیکیاں کرنے کا بھی آپ کو مزہ آئے گا تو اس لئے اللہ نے اس ایک ربو کے اندر یہ جو رمضان شیف کے سلسلے میں اللہ نے ناظر فرمایا ہے یہ آیت رکھی ہے اپنے تعریف کے بارے میں اللہ اپنی مخلوق سے بالکل علیہ دا ہے اور سب سے انچا ہے یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے اسے خوب سے ہنشین کرنے اگر اس کے ایک اینچ کا بھی فرق پڑ گیا ادھر ادھر ہو گیا تو اللہ کے بارے میں عقیدہ غلط ہو گیا اور اگر اللہ کے بارے میں عقیدہ غلط ہو گیا تو بنیاد ہی گئی اور بنیاد کے جانے سے سارا اسلام جو تھا وہ گھر گیا اس لئے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے سب سے عالی ہے یہ ہم انسان زمین پر ہیں اس زمین کے اوپر آسمان ہے جو اس زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کو نچلے آسمان کو تیسرا دوسرے کو چوتھا دیسرے کو اس طرح سے سبار سماب آفن سباقہ ایک کی اوپر دوسرا دوسرے کو اوپر تیسرا دیسرے کو اوپر چوتھا اس طرح سے سات آسمان اوپر نیچے اور زمین سب سے نیچے اور پھر ان آسمانوں کے اوپر وقیہ کرسی یو حصہ بابات والحرم اللہ کی کرسی اس کا عرش تمام کائنات کو کیا آسمان اور کیا زمین سب کو محیط ہے سب کچھ عرش کے نیچے ہے اور اللہ الرحمن وعلی الحرش اس طرح عرش کے اوپر یہ قرآن کا بیار ہے خدا اپنی مخلوق ان سے آرہ عرش سائنس کتنی ترقی کر جائے فرم کر لو وہ جان پر پہن جاتے ہیں انسان اپنی سائنس کے ذریعے سے جان پر پہن جاتے ہیں آسمان پر پہن جاتے ہیں کہیں بھی پہن جائیں کتنے بھی ان سے جلے جائیں خدا پھر بھی ان سے ان چلے اور خدا بتاتا ہے کہ لوگا مقابلہ کر کے دیکھ لو تمہارے معبود نیچے تم ان سے اوپر یہ دہور کے داتا دربار والے علی حجمیری وہ کہا رہے ہیں جتنے ان کے مرید جاتے ہیں ان کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں درباروں پر جو ان کے مرید جاتے ہیں ان کا معبود نیچے اور مرید اوپر کیا یہ غلط ہے آپ کسی مزار پر جائیں کچھ مانگنے کے لیے جائیں کوئی نظریہ لے کر جائیں یہ آپ کا مشاہدہ ہے یہ آپ کا تجربہ ہے کہ وہ آپ کے نیچے اور آپ اس کے اوپر اور خدا کیا کہتا ہے اے بندے تو کوٹھے پر چارت تو سیڑی پر چارت تو پہاڑی پر چارت تو درخت پر چارت اللہ حرد پر کہتا جا کہ میرا حرد کور پڑھا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی کتنا بھی اونٹا چلا جائے وہ اپنے رب سے جیتا ہی رہے گا لیکن اور معبود کتنے بھی کسی کو پیرہ نے دستگیر کوئی کہے کسی کو کوئی غوث کہے کسی کو کوئی مشکل کشا کہے کسی کو کوئی حلی مولا کہے سب کے سب تمہارے نیچے ہیں کہ جائے کہ وہ تم سے اوپر ہوں اور میں پوری مخلوق کے اوپر ہوں اور کوئی مجھ سے اونٹا نہیں جاؤں اور پھر کمال یہ ہے اتنا اونٹا ہونے کے باوجود اس کے علم کا یہ حال ہے کہ اس کو ایسے آپ کے دل کا آپ کے پسوسوں کا آپ کے راندوں کا آپ کی دل کی باتوں کا ایسے علم ہے جیسے کوئی آپ کے اندر کو وجود ہو اسے بھی اپنا عائلت نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کو علم احاقہ بکل شرعین علمہ اللہ نے ہر جیسے کو اپنے علم کے ذریعے سے کھے بکھا ہے کوئی موجودات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی ہر حال سے اللہ وآلہ یہ خدا کا کمال ہے یہ خدا کی صفت ہے یہ صفت کسی معبود میں پائی نہیں جا سکتی اس لیے کوئی معبود نہیں ہو سکتا اس لیے خدا ہم سے پڑھاتا ہے لا الہ اندللہ معبود صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے جس کی طاقت اور قدرت کا یہ حال ہے اللہ اتنا اونچا ہے مخلوق سے اتنا دور ہے لیکن اس کی طاقت اور قدرت کا حال کیا ہے مَا مِنْ دَا عَدْبَطٍ اِلَّا هُوَا آخِذُمْ بِنْ آسِيَتِهَا کوئی جلدے پھننے والی چیز نہیں کوئی انسان کوئی جن کوئی جانور کوئی ہاتھی کوئی شیر کوئی تیر ایسی نہیں ہے مگر اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اس کی پیشانی پر ہے جب جائے اسے کھٹا دے کر تیسے گرا دیں یہ قرآن کہتا ہے یہ اس کی طاقت کا حال ہے مَا مِنْ دَا عَدْبَطٍ اِلَّا هُوَا آخِذُمْ بِنْ آسِيَتِهَا خدا کا ہاتھ ہر ایک کی پیشانی پر ہے جب جائے اسے بھی چکتا یہ اس کی طاقت کا حال ہے اس لئے خدا کہتا ہے قَوْلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ مِلَا قَعِشْتِهِمِ الٰہ ہونے کے لائے جب میں ہوں میرے زباہ کوئی الٰہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میری جیسی استفاد کسی میں تائی نہیں جاتے خدا کا یہ دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو جب اپنا تعرف خدا کیسے کروا رہا ہے خدا کی سب سے بڑی صفت کیا ہے اگر ہم اللہ کی تعریفیں کرنا چاہیں سب سے بڑی خدا کی حمد سب سے بڑی خدا کی صفت خدا کی تعریف یہ ہے لا الہ الا ہو یہ خدا کی تعریف سب سے بڑی ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا ذکر لا الہ از اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے کوئی وزیخہ بتا جو میں پڑھا کروں کوئی ذکر بتا جو میں کیا چلوں اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ از اللہ پڑھا کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو تو سارا جہار پڑھتا ہے میں تیرا لا الہ خاص تیارا پیغمبر مجھے تو کوئی خاص چیز بتا جیسے لوگ مولویوں سے پیروں سے وزیفے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے کوئی خاص چیز بتائیے اب موسیٰ علیہ السلام سے خاص زیادہ کون ہو سکتا ہے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَقَانَ عِنْتَ اللَّهِ وَجِيْهَا ان کا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ برائی اللہ اللہ پڑھا کرمبر یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لو انہوں نے اللہ سے کہا تھا نا یا اللہ مجھے دکھار میں تجھے دیکھنا چاہتا اللہ نے دانتا نہیں چپ ایسی بات کی کیا کرتا یہ قیدیہ لند ترانی اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تجھ میں طاقت نہیں ہے یہ کہا دانتا چپ لگ رہا موسیٰ علیہ السلام کا اظہار ان کا اسرار ان کا تقاضہ فرمایا کہ اچھا بنا کہ ننزللل جبل ہے اے موسیٰ اگر زیادہ ہی شوق ہے تو پھر میں اپنی تجلی تھوڑا سپنتا ہٹھاتا ہوں اور اس پہاڑ پر اپنی تجلی دالتا ہوں اگر یہ پہاڑ پھیرا رہا اگر یہ پہاڑ پچیا پھیرا رہا تو پھر تُو بھی دیکھ لے گا فسوسہ ترانی اور اگر پہاڑ ہی ہل گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ٹھٹ گیا تو پھر موسیٰ تو سوچ تُو کہتے دیکھ لے دیکھو کیسے پیار کی باتیں ہو رہی ہیں ورنہ خدا کہتا بچہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے بزار میں جاتا ہے اب تا جی یہ چیز لینی ہے اگر بات کی نہیں کہتا جب بس چلو آگئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ نے پہلے کہا اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا تُو میں طاقت نہیں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو اتنا پاس تھا کہ باقیدہ دلیل کے ساتھ کہ اچھا پھر تو اگر اکھار کرتا ہے تو دیکھیں فرما یوں ہی اللہ نے پہاڑ پر تھوڑی سی تجلی کی تو کیا ہوا کیا اللہ سکن سکرے سکرے ہو گیا پہاڑ بخل کا موسیٰ سعیتہ اور موسیٰ علیہ السلام بہوش کو کر کے ساتھ فرما عفاقہ جب ہوش آئی تو سب کچھ سمجھ میں آگیا ہوش آتے ہی کہنے لگے سبحانہ کا اللہ کو پاس میں مان گیا کہ ان آنکھوں کے ساتھ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا انی دفت و علیہ کا میں توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں مانا اول المومنین اور میں پھر کنی مان لاتا ہوں ان پر کس طرف وہ کہے پھر کنی یہ موسیٰ علیہ السلام اتنے لالے پہنمبر تھے انہوں نے کہا یا اللہ کوئی وزیخہ بتا کوئی ذکر بتا اللہ نے کیا ذکر بتایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بڑا ذکر سب سے فضیلت بڑا ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ یہ پڑا کر ہر مشکل میں یہ تیرے کام آئے گا ہر تیری حاجت کو اس سے اللہ پوری کرے گا یہ پڑا کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو تو سارا جہان پڑتا ہے اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اگر سارا جہان پڑے تو کیا اس کی قدر و قیمت میں کوئی خرد پڑ جائے گا اس کی تاثیر میں کوئی تو نہیں آ جائے گی اگر سب کچھ کائنات آسمان اور زمین ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پڑنے میں ہو تو لا الہ الا اللہ ایک پڑنے میں ہو تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو کیوں اس لیے کہ یہ خدا کی سب سے بڑی تعلیم یہ اسن عاظم ہے اس سے بڑی تعلیم تطعن کی نہیں جا سکتی خدا اپنا جب بھی تعلیم کر رہا تھا ہے آئے تو پرسی پر کر دے رہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کون ہے لا الہ الا اللہ اللہ متضا ہے لا الہ الا اللہ یہ اس کی خبر ہے اللہ نے اپنا تعرف کر رہا ہے کہ میری صفت کیا ہے کہ میرے صفات کو الہ نہیں ہو اور کیوں نہیں ہو سکتا میری خوبیاں میری صفات میرے کمالات کسی میں نہیں پہنے تھے جب میری صفت کا کوئی نہیں تو معبود بھی کوئی نہیں ہو سکتا میں وائد اکیلہ معبود ہوں لہذا لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی صفت ہے لیکن میرے بھائیوں آج کا مسلمان اس لا الہ الا اللہ پر ہی حاطر کر گیا ختم ہو یہ اس کا لا الہ الا اللہ کہا ہی ٹھیک نہیں ہے اس لا الہ الا اللہ کو وظیفے تو سارے کرتے ہیں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں خال خال وہ اس کو سمجھے تو سمجھے اللہ نے پران میں فرمایا مبائیوں میں اکثروں کنگاہی گاوہم مشرکوں اکثریت دنیا میں اللہ پر ایمان لانے والی جو ہے ان میں سے اکثریت مشرکوں کی دنیا میں اکثریت ان کی جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مشرکوں کی اب مسلمانوں میں اکثریت کن کی ہے مسلمانوں میں اکثریت کن کی ہے ہنفی جس کی دو سکنے ہیں جو بندی اور بریل بھی ان کی اکثریت ہے مسلمانوں میں دنیا کے کسی خطے میں جلے جائیں سب سے زیادہ تعداد میں ہنفی اور یہ دو بھائی ہیں ایک جو بندی اور ایک پریل بھی دونوں کا ایمان ایک دو تین اپنی دوں کا فرق ہے نور بشر کا علم غیب کا یہ دو تین اپنی دوں کا فرق ہے ورنہ بلکل ایک ہے یہ خیرم مدارس یہ منطان کا جو پڑا مشہور مدارسہ ہے دو بندیوں کا جس کے بانی مبانی مولانا خیرمت جلندری مرہوم تھے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام پر اس کا نام ہے خیرم مدارس وہ شرط پر گئے جلسہ تھا دو بندیوں کا وہاں کے ہنفیوں نے پوچھا دو بندیوں نے کہ ایک طرف بریلیوں کی جماعت ہو رہی ہو ایک طرف اہل عزیسوں کی جماعت ہو رہی ہو تو دو بندی کن کے پیچھے نماز پڑے بریلیوں کے پیچھے کیا اینفیسوں کے پیچھے تو انہوں نے فتح یہ دیا کہ دو بندی بریلیوں کے پیچھے پڑے اس لیے کہ بریلی ہمارے حقیقی بھائی ہے ہمارے ماں باپ ایک ہیں وہ بھی ہنٹی ہمٹی ہنٹی ان کی ثقہ بھی وہی ہماری ثقہ بھی وہی ان کی نماز بھی وہی ہماری نماز بھی وہی آپ نے دیکھا ہوگا دیوبندی اور بریلی کی نماز میں ایک بھائی کا بھی فرض نہیں کیونکہ ارگرے میں ہوئے جو ہے وہ بھی امام بہو حنیفہ کے مقلد وہ بھی امام بہو حنیفہ کے مقلد یہ بریلیوں نے زیادتی کی جو دو تین حقیقے بنا لیے اور دیوبندیوں سے مختلف ہو گئے منہ یہ دونوں حقیقی بھائی اور پھر سوجوں سے سنیے میری باتیں عقل والوں کے لیے ہوتی ہیں جو سمجھ بارا ہو باپ کو سنیے سنیے اس کا وزن کی لیے اور پھر سیز رکھی یہ تو تیہ ہے کہ دنیا میں آپ جس کو مانتے ہیں دنیا میں آپ جس کو مانتے ہیں چامت کے دن اس کے ساتھ آپ چندوں میں جائیں یا جہاں جائے کے لائف ہیں آپ دوزخ میں جائیں یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی اس آیت کا بھی مانا یہ لیا جاتا ہے اور پیسے عقل بھی ثقادہ کرتی ہے اور حدیثوں میں وہ صاف اور ماتے ہیں کہ جاؤ جس کو تم دنیا میں مانتے تھے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ اب آپ سوچئے کبھی میرا کوئی دیوبندی بھائی ہو یا بریلدی بھائی ہو یہ تو بلکل حقیقت ہے دیوبندی بریلدیوں کو کافر کہتے ہیں بریلدی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں اگر دیوبندی جنت میں جائے تو بریلدی کنی جنت میں نہیں جا سکتے دو دکھ میں جائیں گے اور اگر بریلدی جنت میں جائے تو جو بندی کنی جنت میں نہیں جا سکتے دو دکھ میں جائے کیونکہ دونوں کا بودل مشرق ہے بڑا فرص ہے لیکن امام دونوں کا ایک ہے اب امام ابو حنیبہ جو بندیوں کو لے کر جنت میں جائیں گے یا بریلدیوں کو لے کر جنت میں جائیں گے اور یہ وہ کل جن ہے جس کو کوئی تیوبندی اور کوئی بریل بھی خل نہیں کرتے شیعہ اپنے بارہ اماموں کو مانتے ہیں جن میں سے ان کے پہلے امام حضرت علی ہیں پھر حضرت حسین حسین ہیں پھر امام جعفر صادق ہیں امام محمد باثر ہیں یہ وہ سلسلہ جتے چلتے آخری امام امام مہدن اب ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہم اپنے اماموں کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور پھر شیعہ کے آگے فرطہ کتنے ہیں جس قدر تضاد ہے ان میں جسی کوئی حد نہیں آپ کا کیا خیال ہے شیعہ حضرت حسین کے ساتھ جنت میں سے نہیں جائیں گے حضرت حسین تو یقینا جنت نہیں ہے بلکہ سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو کیا شیعہ ان کے ساتھ جنت میں چلا جائیں گے دوکہ ہے مغاربتہ ہے کہ ہمارا امام امام علی ہے امام حسن ہے امام حسین ہے حالانکہ وہ ان کے جیسے قرآن مجید میں اندہ نے فرمایا وہ ان کے ساتھ کفر کریں گے ساتھ انکار کرتیں گے کہ تم ہمارے نہیں بھاج جاؤ وہ ان کے دشمن ہوں گے کہ تم نے ہمیں دنیا میں بدنام کیا ذریع کیا تم نے ہمیں دنیا میں معبود بنایا دور ہو جاؤ تم پر نانت ہے خفقی کا نراض کی کا اظہار کریں اور میرے بھائیو یہ خوب سن لو جتنے دنیا میں لوگ اماموں کا نام لینے والے ہیں وہ بالکل ان کے فالور نہیں ہیں بالکل جھوٹ کہتے ہیں جتنے دنیا میں اماموں کے ماننے والے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے ان کے ذہن میں جو شہبان بسا ہوا ہے حقیقت میں وہ ان کا امام ہے وہ جو اثری ذات اس نام کے پیچھے ہے وہ ان کا امام نہیں میں آپ کو موٹی سی بات کہتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے آپ کا کیا خیال ہے عیسائی 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 صرف کو مانتے ہیں اور شرکتے ہیں عیسائی اور عیسائی اسلام کو مانتے آپ لازمان کہیں گے نہیں دلکل جھوٹ ہے وہ اسلام کو نام نہیں وہ نہیں مانتے صرف اس کے نام پر دھوکا ہے ان کی ذات کو نہیں مانتے اور عیسائی اسلام کے بارے وہ تو قرآن میں کہتے ہیں وَإِمْنَا لِكِتَابِ تَعْلَيُّمِ اِنَا تَعْلَيُّمِ اِسَا جب نازل ہوں گے وَإِنَّهُ لَعِنْمُ الْلِسَّاحِ عیسائی اسلام تیامت کی نشانی ہیں تیامت کے طریق و آسمان سے اُتنے گے اور آ کر کیا کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بابان بھوں گے اس شریعت پر چلیں گے اور عیسائیوں سے کہیں گے بد وقت تو میں نبی ہو کر محمد کی تہری کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم امدے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہری نہیں کرتے چنانچہ اُت زمانے میں جتنے عیسائی زندہ ہوں گے قرآن کہتا ہے وَإِن مِن آل الْكِتَابِ خِلَّا لَيُوْبِ لَنَنَا تَهِ قَبْلَ مُوت عیسائی السلام کی موت کے پہلے پہلے سلام عیسائی مُسرمار ہو جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیوری کریں تو میرے بھائیو جیسے عیسائی 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 افران کا نام لیتے ہیں اور حقیقت میں ان کو نہیں مانتے آج بلکل گیاروی دیرے والے شاہ تلقادر گیاروی والے دیر کا نام لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں مانتے حنسی امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں مانتے شیاء حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین بارہ اماموں کا نام دیتے ہیں لیکن ان کو نہیں مانتے ہیں ان کو مانتے ہیں جو ان کے ذہن میں شیطان بتا ہوا ہے اب ایک بریلمی کے ذہن میں شاہ اپنے قادر کا تصور کیا ہوگا کوئی ہمارے جیسا دیتی ہے آدمی لاحول جس کے ہاتھ میں مطہر ہوگا جو گھنٹے بجاتا پھٹتا ہوگا تحضر لڑکائے پھٹتا ہوگا بریلمی کے تصور میں اب اپنے قادر وہ ہے اور حقیقت میں وہ شیطان تھے شاہ اپنے قادر اور تھے وہ نیک آدمی تھے لیکن بریلمی کے ذہن میں جو شاہ اپنے قادر کا تصور ہے وہ شیطان کا تصور ہے جو ایک ملن کا جو ایک فطیر کا تصور ہے یہ رحمت یہ خدا کا فضل صرف ہمیں ہاتھ جو رہے اہر حدیثوں کو کہ ہم صرف ایک امام جس کو اللہ نے امام بنایا وہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو مانتے ہیں مانتے ہیں کہ میں نے کیا ہے میں سب کی بات نہیں کرتا جو اہر حدیث آبی رفائدین کرنے والے ہیں میں اس اہر حدیث کی جو صحیح معنی میں اہر حدیث ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آپ کی حد سنت پر عمر کرتے ہیں دنیا کو اچھا لگے یا برا لگے کوئی اور امام نہیں نہ امام ابو حنیفہ نہ امام بخاری نہ امام شاسی نہ امام مالک نہ امام احمد کوئی دنیا میں ایسا امام نہیں جس کی پیڑے کی جا سکے اس کے نام پر مذہب بنایا جاؤں وہ صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اپنے عصیبوں کو درست کر لو یہ آخری جمعہ ہے اس کے بعد درہ آپ نے کہا ہے کچھے ہونا ہے رمضان کہا رہا ہے اپنا امام خرید لو اپنا دین درست کر لو اس عقیدے کے بغیر نجات نہیں ہوگی امام ایک ہے کون جس کو اللہ بناے اور وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کے سوا کوئی امام نہیں ہم جو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ یا امام شافی یا امام بخاری یہ ان کو حلم کے اطبال سے کہتے ہیں کہ وہ فقہ کے امام تھے وہ حدیث کے امام تھے وہ خرصے کا امام تھا وہ منطق معانی بیان کا امام تھا وہ علمِ قلام کا امام تھا لیکن دین جو امام صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اپنا عفیتہ سے ہی بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ابرحال کرو اور یہ عظم کر لو یہ فیصلہ کر لو کہ ہمارا امام صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع ان کی پیردی کس میں نجات ہے اور کسی کی پیردی میں نجات سبحان نہیں اور اگر آپ نے کسی اور کی پیردی کا نام لیا نہ اس کی پیردی کی نہ نجات کو جیسے دیکھ لو جو بندی بھی بہک ہے بریل میں بھی بہک ہے جو بندی آج کا کیا کھار ہے امام بہنی بھاکت اس سے چھتے ہیں بلکل نہیں بریل میں امام و حریفہ کے پیچھے چلتے ہیں بلکل نہیں اگر یہ امام کے پیچھے چلتے ہوتے ان دونوں میں سب ہی ضرائی نہ ہو وہ اس کو کافر کہتا ہے تو اس کو کافر کہتا ہے تو اس لیے میں جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا یہ ہے کہ آپ کو عقیدہ نمبر بائی نمبر سمجھ لینا چاہئے کہ سب سے پہلے اللہ کو پہتانے اللہ کی تاریخ اللہ کی شان کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کیوں ہے اس کے سوا کوئی الہ کیوں نہیں اس لیے کہ جو سفاں اللہ کی پائی جاتی ہیں وہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی ہیں اس لیے بادہو لا شریک وہ ہے اس کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں ہے الہ کم الہ ہم باہت قرآن کہتا ہے الہ کم جو وہ تمہارا معبود ٹیک ہے وہ کون لا الہ الا ورحمات ورحمی وہ اللہ ہے جس کی صفت لا الہ الا اللہ ہے اور وہ رحمان اور رحمی اللہ کے بارے میں کیا حقیطہ ہونا چاہیے اس کو یاد کر لو اس میں متزلزن بالکل نہ بہنا اللہ کی ذات اپنی مخلوق سے اوپر ہے علیتہ ہے خدا کسی چیز کے اندر نہیں ہے خدا اپنی مخلوق سے معورا ہے یہ کفر کا حقیطہ ہے آئیمہ اہل سنت کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس کا حقیطہ اللہ کے بارے میں یہ نہ ہو اس سے توبہ کرو اگر توبہ نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے باجب القصد اور نجار کی سرسیتے پر ہے مسئلہ یہ ہے اگر آدمی سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے مسئلہ قسم کا کفارہ ہے یا بیوی کو ماں کہہ لیا زہار ہے یا قتل کا معاملہ ہے کسی کو قتل کر دیا تو غلام آزار کرنا ہوتا ہے ضمنا ایک غلام آزار کیا جاتا ہے جس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو جب غلام کو آزار کیا جائے کسی کفارے میں تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو ایک صحابتی سے کوئی غلطی ہو گئی اس پر یہ چیز واجب ہو گئی کہ غلام آزار کرے وہ گیا اپنی لونڈی کو لے آیا کہ یا رسول اللہ اس کو چیک کریں اس کا ٹیسٹ نہیں یہ ایمان والی ہے اگر آپ منظور کر لیں آپ کو اتبینار ہو جائے اس کے ایمان کا تو مجھے آپ بتائیں تاکہ میں اسے آزاد کرتوں اور میرا کفارہ آزا ہو جائے وہ لونڈی آپ کے سامنے لائی گئی آپ نے ایک دو سوال کیے اور دو پچاس پچاس نمبر گئی انٹریو لینا ہو کسی کا تو جی سو نمبر ہیں کتنے سوال ہوں گے چار سوال ہوں گے یا پانچ سوال ہوں گے یا دو سوال ہوں گے آپ نے دو سوال رکھے اس انٹریو میں اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے دوروں سمجھو پچاس پچاس نمبر کے ہوئے پہلا سوال کیا تھا آپ نے اسے پوچھا این اللہ ہری لڑکی تو بتا اللہ کہا ہے اب دیکھو ہمارے مولوی کیسے فیل ہوتے ہیں جو بندی مولوی اور بریلی مولوی جتنک سارے کے سارے فیل آپ نے اسے پوچھا اُس لونڈی سے این اللہ اللہ کہا ہے حجیث کے لفظ ہیں فاشارت اِرَبْتَوَا اس نے اوپر اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے اب کسی مولوی سے جا کر جمعہ پڑھ کر کسی دیوبندی مولوی سے عید پراتا ہو جمعہ پراتا ہو یہاں کا ہو وہاں کا ہو جانہ مسجد کا ہو چھوٹی مسجد کا ہو کسی کو جا کر چیک کر لینا کبھی سیدھا جواب نہیں وہ دے سکے گا ایک سوار کیا اس سے این اللہ اللہ کہا ہے فاشارت اِرَبْتَوَا اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے دیکھو کیا آرہ جواب تھا آپ جب سجدہ کرتے ہیں جو بندیوں اور بریلیوں میرے بھائیوں سوٹ لو جب تم سجدہ کرتے ہو تو کیا پڑھا کرتے ہو سبحانہ رب کے یل آنا پاک ہے میرا رب جو کہا آنا اللہ سب کیا اوپر ہے اور ہمارے شاعروں کا جو جائل ہوتے ہیں ہمارے معاصلوں کا ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا جلتا ہے اللہ جذر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے میرے نیچے بھی تو ہے میرے اوپر بھی تو ہے یہ اللہ کا تصور مشرکوں کا جن کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے اللہ کہاں ہے اس میں بھی ہے اللہ کہاں ہے کتے میں بھی ہے بلی میں بھی ہے سور میں بھی ہے درس میں بھی ہے اس میں بھی ہے زانی میں بھی ہے جو اوپر ہے اس میں بھی ہے جو نکے ہیں اس میں بھی ہے اللہ ہر چیز اس لڑکی نے جواب دیا فاشارتِ رستفا اوپر اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے ایک سوال پچاس پتا پچاس نمبر اس نے لی آپ نے دوسرا سوال کیا کیا منانا لڑکی کو بتا کہ میں کون ہوں اس نے کیا جواب دیا انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں سو کے سو نمبر لے لی ہو آپ نے اس کے مالک سے کہا جہاں اسے آزان کرتے یہ عمار والی آج کا مولوی بلکل پھر اللہ کے بارے میں پوچھو تو جی ہر جگہ ہے اللہ کے بارے میں پوچھو تو جی ہر جگہ ہے اور مسئلہ مسائل کی بات کرو جی میں ہنگی مطلب میرا رسول امام ابو حریف آرہ ہے میرا رسول محمد نہیں سلطان ارے مسئلہ نبی کے چلاکتے ہیں یا اور امتیوں کے چلاکتے ہیں اور حقیقت میں نبی وہ ہتا ہے جس کے مسئلے چلاکتے ہیں نبی کون ہوتا ہے نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا بی بی خامل کا نام لے کوئی پوچھے تیرے خامل کا نام کیا ہے وہ کہے میرے خامل کا نام زید ہے اور جنات کرتی پھر جگہ جگہ تو خامل تو وہ ہیں جن سے وہ جنات کرواتی ہے مسئلے بانے اور ان کے نماز ہنفی طریقے کی روزہ ہنفی طریقے کا نکار طلاق حج ہنفی طریقے کا اور نبی کا محمد رسول اللہ یہ فریغ ہے یہ دھوکہ ہے حقیقت تو ان کا نبی بھائی ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں جس کی وہ بیر بھی کرتے ہیں جس کی فقہ پر ان کا مذہب جو ہے وہ بنتا ہے میرے بھائیو قبر میں یہی سوال ہوگا من نبیوں کا تیرا نبی کون جو بندی اور بریل بھی کبھی اقتراب نہیں دے سکتا کہ نبیی محمد کہ میرا نبی محمد صلی اللہ اب کیونکہ اللہ نے پردہ رکھا ہے اگر اللہ سنا دے میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم جو لڑ رہے ہیں ادھر عوید کی صاحب ہیں ادھر ہم ہیں ادھر وہ جاگم بحجت ہے ادھر ہم ہیں یا اللہ ہم جو اتنا لڑ پر رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جھوٹے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا اللہ تو کوئی چمکارہ ہی دکھا دے تو جانتا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے لیکن خدا کی طرف سے کیا جواب ہے کہ اگر میں دکھا دوں تو ایمان بالغیر والا سوتا تھا تم ہو جائے پھر کوئی کمال ہے اگر خدا یہ آواز دے دے کہ اب دنیا ٹھیک کہتا ہے باقی غلط کہتے ہیں پھر آپ کے ایمان لانے کا فیدہ کوئی نہیں ایمان بالغیر والی باب ختم ہو جاتی ہے اس ایمان کے کوئی فیدہ نہیں مرنے کے بعد جب تب کچھ سامنے آ جائے تو آپ کے اچھا خیال ہے ابو جہازی قلبہ پڑھتا ہوں پھر حل کی قلبہ پڑھتا ہے لیکن اس قلبے کا کچھ حیدہ نہیں اللہ کہتا ہے میں ایمان بالغیر کو ختم نہیں کرنا چاہتا تو میں سمجھا دیا قرآن طب پر اتار دیا نبی کے حدیث پہلے سامنے آ گئی سمجھ کر فیسوا کرو کہ نبی کون ہے کتاب کے قابل کون ہے پہلوی کے لائے کون ہے امام ابو حنیفہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا قبر میں یہی پوچھے گا من نبیوں کا تیرا نبی کون تھا اب اگر وہاں چلاکی کام دے سکتی تو کوئی ہندو کو بھی فیل نہ ہو ہندو بھی کہہ دے گا وہ مسلمانوں کی باتیں تو سکی ہو گئی فٹا فٹ کہہ دے گا میرا راب اللہ ہے میرا نبی محمد ہے اور میرا مذہب اسلام لیکن نہیں وہاں دعو نہیں چلے گا وہاں فریکسکل بلکل جو جس کو وہ مانتا رہا ہے وہی بولے وہاں دھوکہ نہیں چلے کہ پہلوی کرے ساری زندگی اپنے امام کی اپنے پیر کی اور قبر میں کہہ دے گا کہ میرا نبی محمد ہے ایسا کبھی نہیں ہوگی وہاں دبان سے یہ بات نہیں نکلے گی کتنا بھی بلے سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو مولوی کیوں نہ ہو اس کی دبان سے یہ نکل سکتا ہی نہیں کہ نبی محمد میرا نبی محمد ہے یہ کس کی زبان سے نکلے گا اسی کی زبان سے نکلے گا جو عملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہل بھی کرتا ہے اب دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کا وقت مقرر کیا آپ نبی ہیں آپ نے بتایا کہ لوگوں روزہ کب اشتار کرنا ہے تمہارے سامنے بہت سے ذہن آئیں گے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ روزہ افتار کرنے کا وقت کیا ہے جب سورج کی تکیا وہ فرس دوب جائے گل جائے بیچے بس روزہ ختم میرے نبی کا جواب یہ ہے نبی ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ روزہ اس وقت چھوڑ دوں سنانچہ ہمارا ایردیس کا یہی مدد ہے یہی حقیقتہ ہے جو بندی آئے بریل بھی آئے ان کے مولویوں سے پوچھو ان کے لیزوں سے پوچھو تو کہیں گے جی بات تو یہی ہے کہ سورج گروپ ہو جائے تو روزہ کھل جاتا ہے لیکن ہم احتیاطن چار پاہ چھے منٹ لکھنے سے وہ یہ جواب دیں مطلب کیا کہ نبی سچا ہے لیکن پہلے ہی اس کی نہیں کریں گے مرضی اپنی جنائیں سورج دوب جائے پاچ منٹ چھے منٹ چھے سے روزہ افتار کریں گے سوپنے پر نہیں کھولیں گے سیاہ آئے انہوں نے کیا کہا ستارہ نکلے گا تو روزہ چھوڑیں گے سورج دوبے گا تو روزہ نہیں چھوڑیں گے اب اگر یہ کہیں کہ ہمارا نبی محمد ہے تو کہنے کا کوئی حق ہے بلکل نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہنے کا اسے ہی حق ہے جو نبی کی بات پر کر جائے جو نبی کی بات کو بلند کرے پاک کسی کی برانہ کرے کہ کوئی کیا کہتا ہے کہا لیے اب دیکھ لو مرد عورت کو طلاف لے دے ایک کو طلاف بیوکو بھی کی طلاف جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور مانتے ہیں جو بندی اور برینوی مولوی مانتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک اچھی تین طلافیں دینا یہ ستی طلاف ہے یہ وقت ہے یہ ناجیز ہے یہ تین طریقہ نہیں لیکن کیا چکتے ہیں جو بندی اور برینوی مولوی کہ جی طلاف کو بلی ہے لیکن تینوں ہو گئی کہ جی پھر آپ کیا بنے گا پاہلی صاحب خلالہ کرو خلالہ کرو ایک رات کے لیے دو رات کے لیے کسی سے نکاح کرو وہ صحبت کر لیں گے وہ طلاف دیتے پھر تیرے لیے خلال ہو جائیں گے کوئی پوچھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا ہے کیا حکم ہے ان کا جو بندی مولوی کہے گا بریل بھی مولوی کہے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حلالہ کرے جس کے لیے حلالہ کیا جائے کھوڑا پر خدا کی لے جاتا ہے جو بندی مولوی گھنٹا ہے مانٹا ہے لیکن خود طریقہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ بی بی کو حلال کرنا ہے تو کسی سے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے نکاح کرو اب دیانمتاری سے بتائیے اس کا نبی محمد ہو سکتا ہے اب پانے نبی کے مان یہ ہیں کہ نبی کی بات ہو اور آپ کا سر ہو کوئی اس کے بات درجہ نہیں رکھتا کسی کو کوئی حق نہیں ہے ہاں حضرت صدیق ہو یا حضرت عمر ہو یا کوئی دوسرا تیسرا کوئی میرے بھائیو اگر امام بنانے کے لائق کوئی ہوتا تو حضرت صدیق کا سب سے پہلے حق کہ وہ امام ہو اگر امام بننے کے لائق کوئی ہوتا تو حضرت عمر کیا حق تھا لیکن کیا کیا ان جو بندی اور برینری بھائیوں نے حضرت عمر کو چھوڑا حضرت عمر کو چھوڑا حضرت عمر کو چھوڑا حضرت علی کو چھوڑا ایک لاکھ چاریس ہزار چوبیس ہزار کے طریف تمام صحبہ کو چھوڑا اور امام ابو حنیفہ کو اپنا امام بنا کر اس پر بدل اور پھر وہ بھی ان کا نہیں میں نے آپ کو بتایا نہیں جس کی گاری ڈریل ہو جائے اس سے پوچھو کدھر جا رہا ہے کہ جی جانا چھا سا گرے میں گاری رائل پر جلے تو اپنے انڈسٹریلیشن کو جاتی ہے جہاں جڑے ہوتا ہے وہاں جاتی ہے اور جب وہاں سے اتر جائے تو گاری سے پوچھو کہاں جا رہی ہے کہ کہاں جا رہا تھا گرے میں راستہ ایک ہے اور وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجیز کر رہا ہے میرے بھائیوں اپنے اماموں کو دست کرو جس کو تاک کرو یہ آخری جمعہ ہے رمضان جا رہا ہے اگر رمضان جیسا بابرکت مہینہ آکت چلا گیا آپ کی دھرائی نہ ہوئی آپ کی صفائی نہ ہوئی تو آپ نے کیا کبھایا کوئی آپ کو فیدہ نہ ہو جو قرآن کہے جو حدیث کہے وہ اسلام ہے وہ دین ہے جو مولوی کہے عدر عدر کی باتیں ہوں وہ پتان دین نہیں تو اللہ کے بارے میں کیا قیتہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سب کے اوپر ہے اللہ فوق العرش ہے عرش کے اوپر ہے ہر مخلوق اس کے نیچے اپنی مخلوق سے وہ عرہدہ ہے ہر ایک کی وہ سنتا ہے کوئی اونچی آواز سے کہے کوئی آجتہ کہے حتیٰ کہ دل میں خیال آئے تو اللہ جانتا ہے اور کسی کو یہ کمال حاصل نہیں ہے لوگوں نے اپنے پیروں کے لئے بنایا کہ اگر سے میرا پیر سینکر و من مٹنی کے نیچے ہے لیکن میرے پیر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مرید نہیں آئی ہے یا مرید آیا ہے چڑا آیا ہے یا چڑی آئی ہے اس کو سب پتہ چل جاتا ہے یہ بات کیوں بڑھائی اس لیے کہ جو اللہ کی شانتی وہ کو بتائی جائے اس کے اندر پیدا کی جائے مدہ ہی کہا ہے شرک شرک کے مر یہ ہوتے ہیں خدا کی سب کو چڑا چڑا کر چڑا چڑا کر اپنے اماموں میں اور اپنے فطیروں میں پیدا کر دیں یہ تواف کرنا یہ چکر لگانا یہ قوالیے کرنا یہ پتنگے کی طرح سے جیسے پتنگا چرات کے گرد بھونتا ہے یہ ساری چالے کہاں سے چڑائی ہیں شیطان نے جو اللہ کے لیے عبادات کی وہ چڑا کر غیروں کے لیے وہ عبادات مطلق کسی کے سامنے یوں ایک انشن کھڑے ہو جانا جیسے سمی اللہ اور لیوان حمدہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے کسی افسر کے سامنے کسی موڑری کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہونا قطعا ناجیز کسی کے سامنے یوں بیٹھنا جیسے افسر یہ آپ سے بیٹھے ہیں بڑے عضب کے ساتھ زانو و برحاف رکھ کے بہت عضب کے ساتھ کسی کے سامنے بیٹھنا یہ ناجیز ہے یہ اللہ کی شان ہے کسی کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے ہونا یہ ناجیز ہے یہ اللہ کی شان ہے کسی کو جھک کر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانا جس سے رکوع کی کیفیت پیلا ہو جائے یہ شرک ہے یہ ناجیز ہے یہ اللہ کی شان ہے شیطان نے وہ ساری چیزیں چُرا دی کھڑے ہونا کھڑے ہو جاؤ افسر آ گیا ہے یہ قیام سے چُرایا ہے اور افسروں کو دے لیا ہے رکوع کرنا یہ پاؤں کو ہاتھ لگا کر شیطان نے چُرایا رکوع کو اور پیروں فصیروں اور بزرگوں کو دے لیا ہے کہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا تاکہ رکوع ہو جائے اور تیرا بیرا سرک ہو جائے اور پھر جو مرتے ہیں جو کر کچھ نہیں سکتے ان کو سیجے کرواتا ہے تاکہ اللہ اکیلا نہ کہے کہ سیجے کے لائق میں ہوں میرا پیر بھی سیجے کے لائق ہے دیکھو دنیا سیجے کرو یہ شیطان پدرے لیتا ہے اللہ نے شیطان کو جب نکالا جب جب کالا آدھا خود منہا فَإِنَّكَ رَجِين وَإِنَّ عَلَيَكَ لَا نَجِي إِلَا يَوْمِ الدِّين نکل جا تُو مردود ہے چاوہ تک تُجھ پر میری لانت شیطان کو خصہ بڑا آیا کہ ات آدم کی وجہ سے میں نکال دیا گیا اللہ سے تو ڈر کے مارے کوئی بات نہیں کہی یہ کہنے لگا کہ میں اس آدم کو اور آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور کیا طریقہ اختیار کروں گا لَا قَوْدَنَّ رَهُمْ سِرَا تَقَلْ مُسْتَقِيم لَا قَوْدَنَّ رَهُمْ سِرَا تَقَلْ مُسْتَقِيم میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے کہا دیکھوں گا اسلام پر جنہوں نے لوٹنا ہوتا ہے رات کو جو بارہ مجھے کے بعد دھائی تیل مجھے تک ان کا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں فرق پر آ جاتے ہیں کیونکہ فرق پر ہی لوگوں نے چلنا ہوتا ہے پھر وہاں وہ کار ہو تو روک لیا سکوکر ہو تو روک لیا کوئی اور ہو تو روک لیا شہدار نے کیا کہا رات کو اددہ لہم سراثک المستقیم میں تیری دنرلی سرک پر اسلام پر آ کر بیٹھوں گا ان کو وہاں سے ہٹا کر اپنی کوڑنی پر لے جاؤں چلانکہ دیکھ لو لائن کیا سیدھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرنی کرو جو بندیوں کو برگل آیا امام پوہنیفہ کے پیچھے لگا دی نام اسلام کا لیکن لائن دوسری اسی طرح سے شیعہ کو نام اسلام کا امام بارہ پکڑا لی شیطان نے کیا کہا لعنت عددنہ لہم سراثک المستقیم میں سراثک المستقیم پر آ کر بیٹھوں گا بات ان کو برگلہ برگلہ کر ان کو وہاں سے ہٹا کر اپنی لائنوں پہ داروں سمالات ینہم من بین ایجیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم پھر ہر ہلے سے ناموں کا دھوکہ دے کر کبھی کسی چیز کا دھوکہ دے کر کبھی کسی چیز کا دھوکہ دے کر لاغل ینہم اجمعین ان سب کو میں گبراہ کر کے چھوڑوں گا اللہ عبادکہ منہم المخلصین ہاں تیرے خانت خانت بندے کوئی کوئی بچہ تو بچہ ہے برنہ سب کو میں لگام دالوں برانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو شیطان نے کہا تھا اس نے اپنی بات سچی کا دکھائی ساری دنیا شیطان کے پیچھے دنگ گئی اللہ فریقم من المومنین مگر تھوڑے سے ایمان والے اب ایمان صحیح کس کا ہو سکتا ہے ایک احردیس کا جس کا سوال اللہ کے رسول کے اور کوئی مرشد ایمان ہے ہی نہیں لیکن احردیس کو دانا کیا ڈالتا ہے آمین رفاہی دین کر رہا کر باقی سب بات پکھی باقی اپنا کام کر جیسے تیرا دل چاہتا ہے چنانچے دیکھ لو ہوگا آمین رفاہی دین کرنے والا احردیس لیکن دنیا دار ایسا پکا کہ شیط انگریز بھی اتنا بڑا دنیا دار ہوگا احردیس یہ شیطان پڑیا دیتا ہے دیکھ کر اگر احردیس ہے اس کو پڑیا شرکی نہیں دے گا کہ یہ فنسے گا نہیں اس کو پڑیا دنیا داری کی دے گا بیوی ایسی جو دے گا جو فیشنر بہو بارڈر رہو جو اس کا بینا در کر کے رکھ اور احردیس بڑا خوش ہو کہ مجھے اب توڈیس مارڈر لیڈی بل گئی ہے میں بڑا اونچہ ہو گیا ہوں میری شان بہت اونچی ہو گئی ہے حالانکہ حقیقت میں شیطان کا شکار ہو گیا آپ نے صحبہ کے بارے میں کیا کہا تھا اے میرے صحبہ مجھے اب یہ تو یقین ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے آپ نے صحبہ کے بارے میں کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں بلکہ فرمایا قد آئیس شیطان شیطان ناومید ہو گیا ہے تم سے وہ شرک نہیں کروا سکتا لیکن کیا کرے گا دنیا کی رغبت دے کر پہلے تمہیں لڑائے گا ہو گئے تم موائن شرک سے بلکل پاک لیکن دنیا داری تمہارے اندر پیدا کر کے تمہیں آپ اس میں لڑائے گا اور آشتہ 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 پھر تمہیں وہی بنا دے گا جو بریلوی جو بندی اور لوگ ہیں اس لیے میرے بھائیو اہل حدیثو سن لو اس دوم میں بالکل نہ رہنا کہ ہم اہل حدیث اہل حدیث آمی رفعہ دین کرنے والے کو نہیں کہتے اہل حدیث کون ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے ذہن میں بڑائی کا تصور جس کے ذہن میں بڑائی کا تصور آ جائے کہ میری لیڈری چمکے میں بڑا آدمی بن جاؤں میرے ایک اٹھی ایسی ہو میرے پاس دولت کتنی ہو میری دیوی ایسی ہو میری لڑکیاں ایسی ہوں وہ برباد ہو گیا وہ اہل حدیث نہ بنا اہل حدیث ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اپنے احضر آج ہی ان کے تھانی تھانی اور دنیا میں شورت جس نے دنیا میں شورت کی چاہ کی وہ برباد ہو کام کرو لیکن نمائش نہ ہو اور بڑے بننے کا خیال بالکل چھوڑ دو یہ قرآن کی آیت میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں تلکہ دارالآخرہ تو یہ جنت کسے مرے گا نجالوہا یہ ہم کس کو دے گے لَا يُرِيدُونَ عُلُومًا فِي الْعَلْزِي جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتا ہے اب دیکھ لو کون ہے جس کے دل میں یہ شالتا ہو کہ میری پوٹھی ایسی ہو میرا کاروبار ایسا ہو میرا فلاں ایسا ہو میرا فلاں ایسا ہو اب آپ نے سے کتنے اہل دیس ہیں جن کا بینک بیلنس کتنا ہوگا ہزاروں زخوں کی تعداد سے آپ کا بینک بیلنس ہوگا اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ دیکھو فلاں مسجد کا کیا حال ہے تو دو روپے یا پانچ روپے یا دس روپے نکار کر دیتے میں آپ کو ایک مہیار بتاؤں ساتھا تھا جو آپ کو مسلمان بنا دے خدا چیامت کے دن آپ سے پوچھے گا اے بندے تو بتا تو اسلام کو اپنا جن سمجھتا تھا توجہ سے سنیے خدا پوچھے گا کہ اسلام کو تُو اپنا دین سمجھتا تھا اب آپ کیا جواب دیں گے اگر کہیں گے یا اللہ نہیں تو خدا کہہ گا تو تو کھا سکتا ہے چلا بھاگے اور اگر یہ کہا آپ نے کہ یا اللہ میرا دین تھا تو خدا کہہ گا تجھے کتنی خیارت آئی اس کے دکھان پر تیری زمین پر کل طبزہ کرے تو مرد مہر کے لئے تیار ہوتا ہے تیری عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو قربان ہونے کے لئے تیار ہوتا ہے تیرا کوئی ذاتی نقصان ہو تو تو پتاش نہیں کرتا اور اسلام کی تیرے سامنے زیادہ سے دے کر چپڑا سی تک کیسی قط بن رہی ہے اور تجھے در تک نہ آئی کہ یہ کیا جواب ہوگا کیا یہ سوال اللہ نہیں کرے گا اب دیکھ لو جوتے ہیں میں ادلتی سے آپ کا جوتہ اٹھا لوں آپ کہیں گے نہیں اس کے جوتہ میرا ہے آپ تو اٹھا رہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ چین آپ کی اور دین دین آپ کا نہیں ہے سن لو اگر مسلمان ہو تو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دین اپنا ہوتا ہے اور اس دین پر کوئی مٹی پر جائے کوئی چندو خبار پر جائے اس کی کوئی تائنگ توڑے اس کا کوئی سر کھوڑے اس کا کوئی نقصان کرے تو وہ ایسے ہی تکلیف حافظ کرتا ہے جیسے اس کے بیڑے پر کسی نے ہاتھ لارا ہے اس کی عزت پر کسی نے ہاتھ لارا ہے اس کے مقام پر کوئی سفتہ کر رہا ہے اسے تکلیف ہوتا ہے اور اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی آپ کا بیٹا جو مرضی کرے اور اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی آپ کی بیٹی جو مرضی کرے اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی آپ کی دیوی جو مرضی کرے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام آپ کا ہے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دیوی ہو کر اسلام کا نقصان کرے اسلام کی حدود کو پامال کرے آپ کا بیٹا ہو کر اسلام کی حدود کو چھوڑے آپ کی اولاد ہو کر آپ کے دوست ہو کر اسلام کو برباد کریں اور پھر آپ ان سے گرے ملے اور ان سے محبت کریں یہ میار ہے میرے بھائیو ساتا سا میار ہے میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے یہ بات رکھی ہے اس میار پر اپنے آپ کو جانچا کریں اگر آپ کے دل میں اسلام کی زہرت اٹھتی ہے تو آپ میں اسلام ہے اور اگر آپ تک کے مس نہیں ہوتے تو سمجھ دو کہ آپ میں اسلام نہیں اسلام کو لے جانے والی کیا چیزیں ہیں اسلام کو برباد کرنے والی کیا چیزیں ہیں یہ بات ہر وقت یہودی سوچتا ہے ہندو سوچتا ہے دیکھ لو انڈیا نے یہ تیلی ویجن کا نظام کمر سر میں لکھتیا ہے اور سارا پاکستان اس کے لئے جانتے تھا یہ تیلی ویجن کا نظام اس نے کیوں سکتا ہے کہ اس سے مسلمان کو بے ایمان بنایا جا سکتا ہے اس کے دین کو لوبا جا سکتا ہے سوچتا ہے پاکستانی برباد ہو رہی ہے یہ بی سی آر یہ سارا نظام کیا ہے کہ آپ کو بے دین کرنے کے لئے ہے اور اگر آپ ان کو سینے سے لگائیں اپنے گھر میں ان کو رکھیں اور میں یار یہ بنائیں کہ جس کے گھر میں یہ نہیں وہ کوئی وہ تو پھر جسی سا آدمی ہے بلنا بھائی میرا سٹینڈر آف لیننگ باگ ہوتا ہے میرے گھر میں یہ تیلی ہونا چاہیے میرے گھر میں اور جاہل ساتھ جن کے دل مریض ہیں جن کے دل دیمار ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی مولی صاحب تیلی مجھے اچھا تو نہیں لگتا لیکن بچے دوسرے کے دھروں میں جا کر دیکھتے تھے میں نے کہا یہ بے ایمانی میں وہ خود گھر میں کیوں نہ لے آؤ اس لیے میں نے ٹی وی رکھ لیا ٹی وی کوئی رکھا کہ بچوں کو دوسری جگہ جانے کی تکلیف نہ ہو اپنے گھر میں یہ آن آف کیا دیکھو عقل عقل دیکھو جب آدمی مریض ہو جاتا ہے دل دیمار ہو جاتا ہے تو شیطان کا شکار تھا بفت ہو جاتا میرے بھائیوں آپ کو یہ باتیں بری تو لگتی ہوں گی کہ کیا کہہ رہا ہے لیکن میں بھی مجبور ہوں ایک کو سچی بات ہے میرے دل میں درد ہے اور دل خدا کی قسم یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ یہ جتنے جوا پڑھنے آئے ہیں اللہ ان کی استفائی ہو جائے اللہ ان میں ایسی چینڈ آ جائے کہ مجھے یہی اتنا ملے کہ وہ بھی بدل گیا وہ بھی بدل گیا وہ بھی بدل گیا اور دوسرے ممبر پر چڑھ کر فرض بھی یہی اگر ممبر پر چڑھ کر آدمی لوگوں کو یہ خوش کرے کس کے کہانییں فرس کلاس سرائے اور محدود کرے اور آپ بھی واہ 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 اور مست ہوتے جائیں تو یہ ممبر کا حق پر آنی ہوتا ہے ممبر کا حق یہی سوز میں ادا ہوتا ہے کہ آپ کی بھائی مقصود ہو آپ کا فیدہ کس میں ہے کہ آپ تہیمانوں میں مسلمان بن جائیں تو میرے بھائیو رمضان شیف جا رہا ہے کوئی تو اہل کرے آپ کم کم یہ جو گناہ بے لذت ہیں گناہ بے لذت دیکھو جناہ جناہ گناہ ضرور ہے لیکن اس میں لذت ہے اور ٹی وی یا جاری منانا کیا لذت ہیں ہم وہ گناہ کرتے ہیں جو گناہ بھی بے لذت ہیں اور گناہ گار بھی اتنے ہوتے ہیں کہ دین امان اپنا اطراب کرتے ہیں تو اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ لذت ورہ گناہ ہو یا بے لذت ہو وہ دونوں سے دور رہتا ہے وہ گناہ کو کیا سمجھتا ہے جیتے پہاڑ ہو آگے کو بڑا ہوا ہو اور نیچے آدمی اس کے بیٹھا ہو اور ہر بک کیا خطرہ ہو کہ اب گرا ہب گرا ہب گرا گناہ کا در اتنا مسلمان کو ہوتا ہے تو میں اللہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا دو تین منٹ میں میں آپ کو دعا کے سسے میں کچھ چند باتیں عرض کر دوں فرمایا میں سارا کا عبادی انیس ہے انیس قریب اب رمضان شیف جا رہا ہے آنکھ نہیں جاتے ہیں ان میں دعا کرنی چاہیے اور دعا قبول ہوتی ہے اللہ نے گھیر کھول رکھے ہیں حاکر اللہ نے کھول رکھے ہیں مانگو جو مانگنا ہے تو فرمایا اجیب و دعوت ادھا ہے ادھا دعا نے بندہ جب مجھ سے دوست نہیں لگاتا ہے اور مجھے پکارتا ہے مجھ سے مانتا ہے میں اسی بس اس کی پکار سنتا لوگ عبدلی رکھتے ہیں چپڑا سی رکھتے ہیں پہرے دار رکھتے ہیں ان کے ذریعے سے ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ جاہلو کہتے نہیں یہ وسیلے کے بارے میں کہ جس سیڑی کے بغیر کوچھے پر نہیں چڑھ سکتے مرشد پکرے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ سکتے اللہ کہتا ہے تو پاگل ہے تو بتا جب تیرے دن میں خیال آیا پہلے تیرے پیر کو پسا لگایا مجھے مقابلہ کر کے دیکھ لو تُو کہتا ہے میں پیروں کے ذروع اللہ سے ملوں اللہ کہتا ہے تُو بتا جب تیرے دن میں خیال آتا ہے تو پہلے مجھے پتا لگتا ہے یا تیرے پیر کو پتا لگتا ہے اب کیا کہے گا بریلوی مشرک کیا کہے گا کہ نہیں پتا تو پہلے اللہ کو لگتا ہے پھر سیڑی لگانے کی ضرورت کیا ہے پھر کسی کو پگھرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جہاں مجھے پہنچ رہا ہے وہاں کو اطلاع پہلے ہو نہیں گئی پھر جب تُو زبان پہ لائے گا میری یہ تکلیف ہے میرا یہ دکھ ہے میری یہ عرضو ہے میری یہ خواہش ہے میری یہ حاجت ہے میرا یہ سوال ہے تو تُو بتا جب تُو بولے گا تو پہلے اللہ سنے گا یا تیرا تیر سنے گا خدا پوچھتا ہے تو کیا کہے گا ایک مشرق کہ نہیں سنتا تو پہلے اللہ تو پھر خدا کہتا ہے اور وہ کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے بے پو پھر مجھے پکار اور پھر خدا کہتا ہے تُو بتا اگر تیرا دکھ ہے اگر تیری پریشانی ہے اگر تیری تکلیف ہے تو رحمہ رحیم میں ہوں یا وہ مردہ تیرا پھیر ہے رحمت اس میں زیادہ ہے یہ مجھے زیادہ ہے مشرق کہہ گا نہیں یادہ رحمت اس میں زیادہ ہے خدا کہہ گا تو چھک چھو مارتا ہے پھر کیوں کسی کے سامرے ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کو ہیلہ و سیلہ بناتا ہے سیلہ کہہ اللہمہ اے میرے اللہ خدا کہتا ہاں تو کیا کہتا ہے خدا سے لیکن قریب ہے اُدھو تو کہتے ہیں کہ خدا شرق سے قریب ہے اُدھر کہتے ہیں جی تھیڑی لگا لو پھر چڑھو گے خدا سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں خدا سے زیادہ کو رحم کرنے والا نہیں خدا کے سبزے میں سب کچھ ہے میرے بھائیوں نہ کوئی لے کر دے سکتا ہے نہ کوئی اپنے پاس پر دے سکتا ہے کسی کے پلے ہے کیا سوچو کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا اب یہ ملتان چلے جاؤ اللہ اکبر شرق گڑھ ہے یہ فلاں کا مزار 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 ہے لوگ کتنی کتنی دور سے سن سے پنجاب دور دور سے آتے ہیں اپنی مراتیں لے کر اور آ کر وہاں مانگتے ہیں خدا کیا کہتا ہے ان جیسا پاگر بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ مجھ زندے خدا کو چھوڑ کر اس مردے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا اگر کسی مردے کے پلے کچھ ہوتا ہاں وہ نبی ہو یا بلی ہو وہ کتنی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو تو خدا کیا کہتا ہے یہ اپنے بچوں کو پہلے سنبھال یہ اپنی بی بی کو پہلے سنبھال دیکھ لو کسی پیر کو پیر مر جائے اس کی بی بی نگاہ کرتی ہے کہ نہیں مولویوں کو چاہیے بلیرمی مولویوں کو چاہیے کہ دیکھ جب دور دور سے دنیا پھیل لینے آتی ہے تو تو بھی اس سے پھیل لے لیے کر کیوں تقریف کنتی ہے کوئی نہیں اس سے جا کر کہلے دیکھو نا عقل کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں زندہ ہے حضور قبر میں زندہ ہے اور یہ صرف جھوٹی بات ہے تو دن نہیں کہتا بلیرمی مولوی جبان کہتے ہیں دن نہیں کہتا اگر یہ یقین ہو کہ حضور قبر میں زندہ ہیں تو جا کر سعودی حکومت سے کہیں کہ ہمیں سعودی سے دی یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں طبر کھو تو ہنباہ نکال لیں لیکن بریریوں کو پتا ہے کہ طبر کھو تو ہنباہ نکال لیں تو آپ زندہ ہوں گے اگر زندہ ہوتے ہیں تو صحابہ دفعہ نہیں جو کرتے ہیں لیکن کیا ٹومنسینس کی بات ہے اس لیے کہتے ہیں مشرق باغل مشرق بے بکوف ہوتا ہے اس کو عقل کوئی نہیں ہو عقل والا صرف ایک ہی ہے وہ جو بحمد سنگار صرف کسی طریقہ خدا کہتا ہے میں سب تجالہ سننے والا میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا سب کچھ میرے قبضے میں ہے اب یہ جئی یورینیم مل گئی ہا 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 تیر مل گیا گیس مل گئی بڑا غمیر ملک ہو گیا بڑی نایاب چیزیں کمیاب چیزیں بڑی زید تھی چیزیں خدا کہتا ہے میرے پاکو ہر چیز کا خضر نہ وَإِمِّن شَيْنِ اللَّهِ ہمارے پاک ہر چیز کا خضر نہ ہے لیکن ہم دنیا میں جتنی جتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں اتاقتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی خدا کے پاس پانی نہیں ہے نہیں اس کی ملتی نہیں اور بار سے اتنی ہوتی ہیں خدا یا تو اس سے پانی سنبھالا نہیں جاتا بے کپو ہو گیا ہے خدا کہتا ہے نہیں میری ملتی نہیں ایسے زندہ خدا کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے جارے والا کبھی مسلمان ہو سکتا خدا کے لئے مسلمان بنو اپنے حقیقتوں کو دروس کرو فَاسِ رُضَعْوَارَا مجھا ہوتا ہے کہ جمعہ کو جلدی ختم کر دیا جائے لیکن یہ دیکھ کر کہ بعض دوست نئے آئے ہوتے ہیں ان کے کان میں اگر کوئی بات پڑ جائے اور بڑی سچی بات ہے دل میں ایک حسنتی رہتی ہے کہ یا اللہ یہ آیا ہے اب یہ خالی واپس میں جائے یہ کچھ نہ کچھ لے کر جائے اس میں کوئی انقلاب آ جائے تو اس لئے خام خواہ دے گا جاتی ہے اب نہ میں چاہتا ہوں یہ بات صرف ایک تقاضہ ہے جو بڑا اہم اور ضروری ہے جس کے تحت یہ کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت ہے جو نئے آتے ہیں ان کو تو کچھ نہ کوئی دلچسپی ہوتی ہے جو پرانے ہیں جن کو سونا ہی ہوتا ہے وہ بہت کچھیں پڑتے ہیں یہ بڑی دیر لگا دیا آپ اب آپ کو یہ بتا نہیں کہ دیر کے معنی کیا ہے دیکھیں دیر وہ خطرناک ہے جب آپ وقت پر نکل جائیں زہر کا وقت کب تک ہے ایک مثل تک زہر کا وقت ہے دیکھ تو تب ہو جب ایک مثل سے نکلا آؤ کہ جی اثر کا وقت ہو گیا ہے ایک مثل تک زہر کا وقت ہے اور زہر کا وقت جو ہوتا ہے وہ جمعہ کا وقت ہوتا ہے جو پرانے ہیں رجے ہوگئے ان کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی زیادہ تب سونے کا ایک کام ہوتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی ختم نہیں ہوا جو ہوا اور پھر وہ بات جو میرے پیچھے پڑتے ہیں جب آپ نے بڑی دیر رکھا دی ہے اور مجھے لانے جوتا ہے ان نئے جہروں کا کہ یہ بچالہ اتفاق سے آ جایا ہے شہر پھر آئے یا نہ آئے اللہ کرے کوئی ایسی اچھی بات اس کے دل کو لگ جائے کہ یہ ہمارا مستقل گاہ بن جائے اور اللہ اس کی ہدایت کا کوئی سامان پیدا کر دے تو اس لیے دل نہ توڑا کریں یہ دیکھیں میری نیگت کو دیکھیں اور اپنی نیگت کو درست کریں مقصد یہ ہو کہ کوئی جو کچھ حیرہ پہنچے حجہ ترمیدہ کے موقع پر جب حضور نے اپنا آخری خطبہ دیا اور سرمایا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے تو کیا وہ اس وقت رفائی وین کرتے تھے مناسی جواب ارشاد سرمایا اب دیکھئے یہ سرال سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جن لوگوں کا اصل میں دن نہیں مانتا کسی چیز کے کرنے کو تو پھر وہ سوالات ایسے کرتے ہیں اب انہوں نے یہ سرال کیا ہے کہ حجہ ترمیدہ کے موقع پر آپ نے جو وہاں نماز پڑھی ہوگی خطبہ دیا تھا نماز پڑھی تھی اس میں آپ نے رفائی وین کی تھی اگر یہ سوال کرنے والا یہ پوچھ لے اپنے دل سے یہ پوچھ لے کہ اگر یہی میعار صحیح ہے کہ جو کام آپ نے اس نماز میں کیا تھا وہی کرنا چاہیے تو میں کہتا ہوں یہ جو پہلی رفائی وین تم بھی کرتے ہو شروع میں یہ آپ نے اس قطع کی تھی آپ پہلی دکھا دیں دوسری میں دکھا دوں گا جب آپ نے نماز شروع کی تو پہلی رفائی ذہن آپ نے کی تھی اس سبب جو آپ کرتے ہیں اب اور اگر یہ میعار آپ کے لیے نہیں ہے تو میرے لیے یہ میعار کیوں گا ایک مولوی آیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے آخری نماز پر ان محجز میں آ کر حد وقت صدیق پہلے امام تھے پھر آپ امام بن گئے آپ اس میں یہ بتائیں کہ آپ نے اس میں علم شریف پڑھی اگر اس میں پڑھی تو ثابت ہو گئی اور اگر نہیں پڑھی تو نماز میں علم شریف نہیں پڑھنی چاہیے میں نے کہا آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ نے اس نماز میں رکو کیا اگر ثابت ہو گیا تو رکو کرنا چاہیے بلا رکو بھی نہیں کرنا چاہیے اور کون ثابت کرے بلا بات کیا ہے کہ نماز کا طریقہ نارول حرار پر دیکھا جاتا ہے آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے اگر ایک طفل بھی زندگی میں یہ ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو رفعہ کی دائن کرتے تھے پھر اگر کسی نماز میں ذکر نہ ہو تو اس سے کیا حرد پڑھتا ہے طریقہ جو ببا دیا تو یہ سوالات جو ہیں یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو فانسا جائے اور حالہ کے اصول وہی ہے جو دوسرے کے لیے کھوان کھوتا ہے تب سے پہلے خود اس میں گلتا ہے دل جہاں جنازہ میں مقتدی اونچی آواز سے آمیل کہہ سکتے ہیں یہ نہیں جنازہ پڑھا جاتا ہے میں آج کر دوں طریقہ طریقہ تمام مسئلے اس ہنفیوں کے ہاں بیکار ہو گئے دین کا ہریہ ہی پگڑ گیا ہے جنازہ ان کا کسی طریقہ کا نہیں ہوتا نمازیں ان کی کسی طریقہ کی نہیں روزہ کھولنے میں بھی مجرم روزہ رکھنے میں بھی مجرم ہر کام ہر طریقے کا نکاح افترات میں بھی مجرم دین ہی سارا بگڑ کیا ہے جب نبی کو چھوڑ دیا تو دین کیسے رہ سکتا ہے تو بہترین طریقہ جنازہ کا یہ ہے کہ آدمی امام جو ہے انچی آواز سے پڑے آجتہ سے پڑھنا بھی ثابت ہے لیکن آپ کا اکثر عمل جو تھا وہ انچی آواز سے اور پھر جو لوگ دعائیں نہیں پڑھ سکتے خود ان کو دعا نہیں آتی وہ امام کے ساتھ آمین کہہ سکتے چونکہ قنود میں یہ ثابت ہے کہ آپ قنود کی دعا کرتے بَيُوْ أَمَّيُّ مَنْ خَرْفَهُ جن کو دعایں یاد نہ ہوتی تو پچھرے لوگ انچی آواز سے آمین کہیں اور اگر خود آتی ہو تو خود پڑھ سکتا ہے اور اگر خود نہ آتی ہو تو امام کے پڑھنے پر آمین کہہ سکتا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے حارون علیہ السلام آمین کہتے تھے اور یہ پرانا قدیم طریقہ چلا رہا ہے نماز عید و خطر اب یہ جھگڑا پھر پڑھے گا کیونکہ درمی تیر ہے لوگوں نے کوشش تو یہی کرنی ہے کہ روزے انتیس ہی ہوں تو میرے بھائیوں اللہ رعایت کرے تو ٹھیک ہے قبول کرو لیکن اگر اللہ کی طرف سے رہایت نہ ہو تو پھر رسے نہ پڑھو اپنا کام دل سے کرو اگر چاند نظر آ جائے اب حکومت کی مرضی یہ ہے جیسا کہ آپ بے دینوں کا ذہن ہوتا ہی ہے کہ جب حکومت ایران کر دے جب حکومت ایران کر دے روزر اور یہ ہنکیوں کا مرض ہے ہنکیوں کے ہاں کیا مسئلہ ہے سازی جو فیصلہ کرتے ظاہران فاطنن وہ نافذ یہ ہنکیوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے تنانچہ ایک سال جب یہاں مولانا سازق صاحب زندہ تھے اسی طرح سے چاند کا چکر پڑ گیا مولانا سازق صاحب نے فیصلہ کر دیا وہ نازم امور مذبیہ تھے بس تب ہنکی ایک لائن پر ہو گئے کہ جب نازم امور مذبیہ نے سازی نے فیصلہ کر دیا اب چال ہو یہ نہ ہو یہ ہنفی فطہ کا مسئلہ ہے کہ تازی فیصلہ کر دے بے شک وہ فیصلہ خلط ہو وہ نافذ ہوگا اللہ کے نزید تھی اور دنیا کے نزید اور اس کی مثال بھی میں آپ کو بتا دوں کسی مولوی سے پوچھنے نا ہنفی فطہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک مرد کسی عورت پر دعویہ کر دے کہ یہ میری بیوی ہے حالانکہ اس کی دیوی نہیں مرد دعویہ کر دے کہ یہ میری دیوی ہے عدالت میں جا کر گواہ گزار دے قاضی جب حیصلہ کر دے کہ ہاں یہ تیری بیوی ہے وہ اسے لے جائے جو مرضی کرے نہ اللہ کے نزید مجرم ہے نہ قانون میں مجرم ہے جو قاضی کا حیصلہ ظاہرن اور فاطنن نافذ یہ اسے ہو رہا ہے کسی بنیاد پر حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہم کہنے چاند ہو گیا ہے تلید ہوگی لیکن احردیس کا مذہب یہ ہے پوچھا کہا ہوا ہے اگر کہنے پشابر ہوا ہے تو کوئی اعتبار نہیں اگر کہنے کراچی ہوا ہے تو کوئی اعتبار نہیں اس لیے ہم جب بھی حکومت اعلان کرتی ہے جب تک ہم شہروں سے پتہ نہ لگانے باہت ہے یہ اطلاع نہ مل جائے کہ چاند ٹھیکا ہے فلان فلانے ہم اس وقت تک نہ روزہ رکھتے ہیں نہیں انٹر اب یہ اصلاح بھی اعلان ہو گیا کہ چاند ہو گیا ہے کب روزہ ہوگا ہم نے اعلان نہیں کیا کہ کب روزہ ہوگا ہم نے صاحبات ٹیلی فون کیا لاہور ٹیلی فون کیا جب ہمیں اطلاع مل گئی کہ لاہور میں انجنگ یونیورسٹی کا جو چیئرمیر ہے اسلامیات دپارٹمنٹ کا پرخیصر عبدالحفید صاحب انہوں نے خود چاند دیکھا پرخیصر سے میں بتایا کہ انہوں نے خود چاند دیکھا ہے سائیوان سے اطلاع مل گئی کہ وہاں انہوں نے خود چاند دیکھا ہے تو ہم نے اعلان تب دیا کہ کب روزہ ہوگا تو یاد رکھئے گا شریف مسئلہ یہ ہے کہ جب چاند کا اتمنان ہو جائے تو عید ہوگی چاند کا اتمنان ہو جائے تو روزہ ہوگا بڑھنا نہیں حکومت کے اعلان سے چاند روزہ یا عید نہیں ہوگا ہمارے ہاں نماز عید الخبر اب پاکیا ہائی سکول کے گراؤن میں پڑی جاتی ہے عورتوں کے لئے پردے کا باقیرہ انتظام ہوتا ہے اور عید میں عورتوں کا جانا بہت ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت تھی حضرت امی حقیاء ان کو حکم تھا کہ عورتوں کو بھروں سے نکالو کن عورتوں نے عید نہیں بھی پڑھنی نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی چلے گئے دعا پہ جا کر شریف اتنی تاقید ہوتی تھی تو اس لئے وہاں پردے کا پورا انتظام ہے آپ کی جلتی آنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر سے مستورات کو بھی لے کر آئیں اپنے گھروں میں دیکھئے عورت اگر دیندار ہو جائے تو مرد سے بھی پکی ہوتی اور اگر عورت جاہل ہو جائے تو شیطان کا جال سب سے بڑھائیے حضیث میں آتا ہے جب اللہ تعالی نے آدم ازرام کو پہلا کیا تو شیطان کو تقریب تو بڑی ہوئی اور جب میں ہمہ کو پہلا کیا تو شیطان بڑا ہی خوش ہوا بڑا ہی خوش ہوا کہ اب یہ ایک جال میں ہاتھ میں آجیا ہے میں اب شکار کروں عورت کو بڑا فتنہ ہے اگر سنبھل جائے کوئی جیسی دولت کوئی نہیں اور اگر عورت جائے رہو کوئی جیسا عذاب کوئی نہیں اب یہ عورتیں ہماری آتی ہیں بچییں بھی چھوٹی بڑی سب آتی ہیں اپنا سرخی لگا کر پودر لگا کر خوشبو لگا کر حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو عورت کی اید کے لیے جائے جمعہ کے لیے جائے اس سے خوشبو بلکل نہیں آنی چاہیے اگر اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے اس کی سرخی سے خوشبو آتی ہے اس کے دیل سے خوشبو آتی ہے یا اس نے خوشبو لگائی ہے تو فرمائینا وہ ایسا غزر کرے جیسا فرق غزر کیا جاتا ہے اپنے خوشبو کو دور درے برنا باہر بالکل نہیں جائے اپنے گھروں میں عورتوں کو سمجھاؤ کہ جب جمعہ کے لیے جاؤ تو عید کے لیے جاؤ تن تھن کرنا جاؤ خدا کے ضربار میں جا رہی ہو آج جی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ تمجھو کے ساتھ مسئلے سنو تین سیکھو تاکہ تمہاری اولاد پر اچھا حثر پڑھیں اب ہماری اولادیں گندی کیوں پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ مائیں گندی مائیں فریشنیبر ہیں مائیں فریشن کرتی ہیں اور آج میں تو بے دین پیدا ہونا ہی اور اگر آپ کے گھروں میں عورتیں چھیک ہو گئیں تو انشاءاللہ اور عظیر پر اچھے اچھے مومن بچے پیدا ہوں گے اس لیے اپنی عورتوں کو دین کی تاریخ زیادہ زیادہ دینے کی کوچھ کرو اور یہ جب آپ بہت اچھا بہتا ہوتا ہے بڑی دھائی ہو جاتی ہے صفائی ہو جاتی ہے اصائل کا پتہ چل جاتی ہے ایک آدمی قرآن سنا رہا ہے اس نے کچھ لینا نہیں کیا اگر اس کے ساتھ حضرت توفیق اندار کی جائے کہ ہمارا تینہ اور اس کا لینا جائے جائے یہ نہیں دیکھئے حضرت عمر کو آپ جب کوئی چیز دیتے کوئی خدچہ بلچہ پیسے ویسے کچھ دیتے تو حضرت عمر شرماتے نہ لیتے تو آپ نے ایک اصول بیان کیا اے عمر جب اللہ تجھے کچھ چیز دے دے تو نے مانگی نہیں ہے تو کل وقت سکتا تو بھی کھا لوگوں کو بھی کھلا سکتا خیرات کر تو اگر امام ایسا ہے کہ اس نے قرآن سنایا ہے اس نے تیوی نہیں کیا اور اس کی دیگت بھی نہیں ہے پھر لوگ اسے دیتے ہیں اگر وہ خوشحال ہے ضرورت مند نہیں ہے محتاج نہیں ہے ضرورت نہیں ہے تو وہ جماعت والوں سے کہیں کہ یہ پیسے کسی اور اچھی دینا لگاؤ تو میری حالت بہت اچھی ہے اور اگر وہاں کہتا ہے اسے ضرورت ہے کہ اے اس کے تہنے کے لوگوں کیا ہے تو ٹھیک ہے کوئی حد نہیں ہے لیکن ترابیوں والے امام کا پہلے سے تہہ کرنا پیسے لینا یا اس کو اپنا چیزن سمجھنا اپنے قبائل کی دل سمجھنا ایسے امام بھی منحوس ہیں اور ایسے اماموں کو رکھنے والے بھی بے پرکتے ہیں مرد کے لیے ایک میری لگانا کا جاہد ہے ہاں گرمی کی وجہ سے کوئی تقریف ہو اور حکیم کہہ رہے کہ پاؤں کو لگاؤ یا ہاتھوں کو لگاؤ یا کسی طرح سے تو وہ تو ایک علاج ہے علاج میں جاہد ہے ویسے جیسے جا شادی پر ہمارے جاہل نوجوان جو ہیں ادھر بہو کہ میری لگ رہے ہیں اسے لارے کہ میری لگا رہے ہیں وہ بھی اور یہ بھی اور اور یہ بالکل نہ جائے میں لگی ہوتی ہے اس کی ذکاہ دینی چاہیے کہ نہیں دیکھئے جو رقم کاروبار میں لگی ہوئی ہے اور وہ مال قابلے فروخت پڑا ہے تو سال کے بعد اس کی طیمت لگا کر اس پر ذکاہ دیں مثلا آپ نے کپڑا خریدا ہے جندم خریدی ہے یا بینولا آپ نے رکھا ہوا ہے گوڑ شکر چینی وغیرہ آپ نے رکھی ہوئی ہے تو آپ کا چونکہ وہ قابلے فروخت ہے مال سال کے بعد جب آپ کا وہ آ جائے مہینہ جتنے آپ نے ذکاہ کا معمول بنایا ہے جو آپ نے مقرر کیا ہے کوئی رمضان میں دیتا ہے کوئی رجب میں دیتا ہے اپنی سہولت کے ادوان سے آپ جون سا وقت چاہئے حفظ کر سکتے ہیں تو اس کی اس وقت کی جو مارکی پیلیو ہو جو قیمت اس وقت اس کی ہو اس کے حساب سے اس کی ذکاہ دینی چاہیے کہتے ہیں کہ ادوان کی حالت نے سلام کا جواب دینا نجائز ہے یہ کوئی مصدر نہیں نا تو نماز میں دیتا ہے کوئی آدمی باہر سے آ جائے اور آ کر اسراغو آریکم کہے تو دباہر سے وارد اسلام نے کہے ہاتھ سے جواب دے اب بلان سے حجیث موجود ہے کہ اگر کوئی حضور کو آ کر اسلام کہتا آپ نے یوں ہاتھ باد رکھے ہیں اور کسی نے آ کر اسراغو آریکم کہا تو آپ نے ہاتھ سے یوں جواب دیا آپ رکوع میں ہیں آپ نے ہاتھ حلا دیا آپ سچے میں ہیں تو آپ نے ہاتھ حلا دیا اور اعتقاد میں تو بات کر سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو چنانچہ حضور کی بیری حضرت سفیجہ ان کو کوئی کام تھا تو مشہرہ کرنا تھا حضور کے پاس آگئی رات تو اور آپ سے جو پوچھنا تھا وہ پوچھ کر جانے لگی حضور نے دیکھا کہ یہ اس خطنوں کا دمانہ ہے یہودی مدینے میں رہتے ہیں آپ ان کو چھوڑنے کے لیے آگے تک کہیں تاکہ جو راستہ ہے حفاظت میں یہ میری دیوی چلی ہے تو یعنی جب ایسی بات ہو سکتی ہے کہ دیوی آ کر کوئی چیز پوچھے یا آپ کا کاروبار کا معلہ ہے کوئی پارٹنر آپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ جو وہ بات آئے ہیں یا وہ بات پوچھ رہے ہیں یہ تیمت لگ رہی ہے آپ کی کیا ملدی ہے پھر آپ مراد ہوگے میں دے دوں یا نہ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ دے دو یا نہ دو یا یہ تیمت لگاؤ یہ تیمت لگاؤ ایسی ضرورت کی باتیں جو ہیں سب ہو سکتی ہیں جہاں آپ اتقاب بیٹھے ہیں وہاں پہانے 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 کے لیے آپ کا گھر قریب ہے تو آپ پہانے کے لیے اپنے گھر جا سکتے ہیں آپ کی روٹی کا کوئی انتظام نہیں کوئی لانے والا نہیں ہے تو آپ گھر جا کر روٹی کھا سکتے ہیں یہ اسلام کی تعلیم ہے بڑی نیچن بڑی سکھاتا اور ہمارے ہم بات ایسی کھلی چھٹی کہ اتقاب میں کیا بیٹھے ہیں ہم میٹھے ہیں ہم میٹھے ہیں باپتے ہی باپتے ہیں گپتے ہی گپتے ہیں باپتے نہیں چاہے گا اتقاب والے کو فالتو شاہیانی باتیں نہیں کرنی چاہیے کوئی ضروری بات ہو تو ہو سکتی موسیقی موسیقی موسیقی